اسلام علیکم ویورڈ میں ہوں باجی پرمین باجی پرمین ہیلتھ ایمیٹی ٹیس کی تمام ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہماری یوٹیپ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن آئیکن کو پریس کیجئے اسلام علیکم ویورڈ بیک ٹو می چینل باجی پرمین ہیلتھ ایمیٹی ٹیس سے خوش شامد آج کی اس ویڈیو میں کڈنی لیور اور میدے کے لیے میں کاملیاں برسکہ لے کر آئی ہوں جن لوگوں کی کڈنی خراب ہوتی ہے اُن کا لیور بھی خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے تو بہت سے جی Borسکہ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں ایک مرز کا علاج کرتے ہیں دوسرا مرز ان کو شروع ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں آپیں میرا کامیابٰہ کا استعمال کریں گے اور زیادہ سے زیادہ پانی کا استعمال کرنا چاہے جو لوگ پانی کا استعمال نہیں کرتے ہیں ان لوگوں کو کڑ ہڈنی کا مسئلہ آتا ہے اور اس کے بعد پتھری بن کرنا شروع ہو جاتی ہے جب لوگ زیادہ سے زیادہ پالک اور چاول کا استعمال کرتے ہیں اور دوسری چیزوں کا استعمال کرتے ہیں جن لوگوں کو میں بادی چیزوں کا بھی میں کہتی ہوں کہ آپ بادی چیزوں کا پریز کیا کریں تو لوگ جو ہے پریز نہیں کرتے اور سارا دن کہتے ہیں یہ کام کر لیں وہ کام کر لیں پھر ہم پانی پی لیں گے ایسا نہیں کرنا چاہیے لوگوں کو پانی زیادہ زیادہ ہمیں استعمال کرنا چاہیے صبح ہمیں نیہارگو پانی کا استعمال کرنا چاہیے اس کے اندر شہر اٹھ کر لیا کریں ایک سے دو چمچ تو یہ بہت اچھا ہے ہماری پوری باڈی کے لئے بہت اچھا ہے ہماری پوری باڈی کا درد چلا جاتا ہے اور اس کے علاوہ ہمیں بہت سکول ملتا ہے ہماری اگر گلے میں کھرکرات ہے یا بہت زیادہ ریشہ بلکم ہے یا اور دوسرے ایشو بہت سارے ہیں تو وہ جو پانی آپ پییں گے شہر ڈال کر وہ آپ کے لئے فید ہے اور اس کے علاوہ کڈنی میں اگر درد ہو رہا ہے بہت زیادہ شدہ کا درد ہو رہا ہے اور یا آپ کو پانی کی کمی محسوس ہو رہی ہے یا آپ کا جگر بھی اس کے ساتھ خراب ہو رہا ہے اور اس کے علاوہ پیٹ کا نظام پورا خراب ہے تو آپ بھی میرے کامیاب رسکے کو استعمال کر سکتے ہیں بعض لوگوں کو بہت زیادہ قبض کی شکایت ہوتی ہے اور اس کے بعد جو ہے ان لوگوں کو درد بھی شروع ہو جاتا ہے خانہ حضر نہیں ہوتا میدہ بہت زیادہ ڈسٹرپ رہتا ہے نید نہیں آتی اور بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے ایسی صورت میں آپ بھی میرا کامیاب رسکے کا استعمال کر سکتے ہیں چلیں جب اس کے طرف چلتے ہیں کہ آپ نے کن چیزوں کا استعمال کیس طرح کرنا ہے اب یہ لوگوں کو کڈنی لیور و میدہ آرانٹے اور پیٹ کا نظام خراب رہتا ہوئے لوگوں کے لئے کامیاب رسکے ہے جس میں آپ نے سونٹ کا استعمال کرنا ہے ادھرکی سکی ہوئی سونٹ ہے یہ آپ نے استعمال کرنی ہے اور مرنگا کی گوند یعنی کہ گوند آپ نے ایرڑین کیکر کی گوند ہے یہ آپ نے استعمال کرنی ہے اس طرح کی ہے سفید کلر کی یہ تھوڑی مہنگی ہوتی ہے مگر آپ نے استعمال اسی کو ہی کرنا ہے کوئی بات نہیں اتنی مہنگی دوائییں بھی تو آپ کھاتے ہیں اگر آپ اس مہنگی چیز کو لے لیں گے تو آپ ایک مکمل آپ کی دوائی بن جائے گی اور آپ کو فائدہ دینے والی ہیں جس میں آپ کو کڈنی لیور میدہ راتو آنتو کا اور پیٹ کا نظام ٹھیک ہوگا اور اس کے علاوہ اور بھی اس کے بیشمار فائدے ہیں جو میں ابھی آپ کو بتانے والی ہوں اس میں آپ اور ویسے میں ہمیں صاف ستری چیزیں کھانی چاہیے پہلے ہمیں گھر لکا صاف کریں پھر آپ اس کا پورٹر بنا سکتے ہیں آرام کے ساتھ مورنگا کی گوند آپ نے لینی ہے اور اس کے بعد آپ نے لینا ہے درکی سوکی ہی سونڈ جیسے آپ کے سامنے موجود ہے دھنیا بس آپ نے تین چیزوں کا استعمال کرنا اس کا پورٹر بنائیں پورٹر بنانا ہے آپ نے ہم وزن ساری چیزیں لے لینی ہے دھنیا سونڈ اور مورنگا کی گوند کا ہم وزن جب آپ کر لیں دیکھیں پچاس پچاس گرام تینوں چیزیں آگئی ہیں پھر آپ نے اس کو پورٹر بنا کرے کہ خوشک جار میں رکھ لیجئے گا ایک چمت صبح شام کھانے کے بعد آپ نے لینا ہے دودھ کے ساتھ لے سکتے ہیں پانی کے ساتھ لے سکتے ہیں یا آپ کوئی بھی جوز جو آپ کا پسند ہے اس کے ساتھ آپ جدوائی کو لے سکتے ہیں اس سے کیا ہوگا آپ کا پیٹھ ساف ہوگا بھوک آپ کو خوب لگے گی کھانا آپ اچھے طریقے سے کھائیں گے اور آپ کا خون بھی بنے گا یہ تو تھا چھوٹا سا کامیہ منسکہ جو میں نے آج آپ کی ہر میں پیش کی اس کو بنائے استعمال کریں اور مجھے امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو بہت اچھی لگے ہوگی پسند ہے یہ شیئر کریں دوسرے لوگوں کو اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولے گا بیل بٹنائیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ اس طرح کامیہ منسکہ آپ تک بہت جل پہنچتے رہے ہیں آج کی خوبصورت بار وقت لگتا ہے مگر یہ بھی سچ ہے کہ وقت گزر جاتا ہے کوئی ساتھ چلے یا نہ چلے کوئی اپنا بنے یا نہ بنے اللہ ہی تمہارا سب سے بڑا کارساز ہے اور یہ دنیا تو نہ تم سے کچھ لے سکتی ہے اور نہ تمہیں کچھ دے سکتی ہے تو تم یقین تو رکھو پھر دیکھنا وہ اس یقین کی دور کو اپنے کن سے کبھی ٹوٹن نہیں دے گا اپنا خیار رکھے گا اس کے ساتھ ہی باجی بھی ان کو اجازت دیجئے گا انشاءاللہ اللہ زندگی رہی تو پھر ملتے ہیں نئے ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ نکھے پان